صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب الزید کی شہادت پہ ان کے روزے پہ ان کے روزے پہ حاضر ہوا ہوں دو سفر تین سفر آپ کی شہادت ایک شخص نے قابل میں دیکھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم درخت پہ جس پہ آپ کا لاشہ لکھا ہوا تھا کوپہ میں چار سال تک گریہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بات میرے اہل بیت کے ساتھ اس طرح کا ظلم یا حسین جا آپ مومنین سے گزارش زیدی صادا کا یہ ویڈیو سنیں یا حسین یا حسین جناب زید آپ پر لا خود در السلام ویڈیو دیکھیں آکھ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد خیر سے میں جناب زید کے روزے کے سامنے پہنچ چکا ہوں سامنے روزہ ہیں حضرت زید الشہید ابن امام بنالسابدین علیہ السلام کا یہاں پر موقع وغیرہ لگائے گئے ہیں لنگر و نیاز کی تیاریاں ہیں انشاءاللہ آج شام سے عذرداری پرسا یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر جاری ہوں گی جلوس آئیں گے پورے عراق سے عراق میں واحد یہ ایسا روزہ ہے جن کے روزے کے سامنے زنجیر زنی جس طرح پاکستان میں لگائی جاتی ہے ان کی شہادت کے دن تین سفر پہ زنجیر زنی ہوتی ہے تو اللہ اکبر بڑا منظر ہوتا ہے ہر سال میں آتا ہوں سیدی زادات کو پرسا دیتا ہوں امام زمانہ کو پرسا امام زین العبدین کو پرسا ان کے شہزاد جناب زید بہت بڑی شخصیت آپ مفسر قرآن تھے ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھتے اور متقی پر حض گزار سخاوت اور جہاں جاتے بازاروں میں آپ لوگ حجوم کر کے آپ کے پیشے آگے پیشے چلتے تھے وقت کے حکمران کو یہ گوارہ نہیں گزرتا تھا کہ جناب زید کا اتنا احترام کرتے تھے ہزاروں لوگ اکٹھا ہو جاتے تھے جناب زید کے اردگرد میں ان کی کرامت اور حیبت کی وجہ سے تو جناب زید کے روزے کی زیارت کرانے جا رہا ہوں یہاں پر آپ کو تمام مناظر دکھانے جا رہا ہوں تین سفر المظفر یقینا پوری دنیا میں جتنی بھی سعادات ہیں زیدی سعادات ان کے گھروں میں آج کے دن مجلس ہونی چاہیے بالکل ہوگی امید ہے اور میں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں اپنی ویڈیو کے ذریعے سے زیدی سعادات اور غیر سعادات جو بھی ہیں یا تمام سعادات جو بھی ہیں ان سب کو اس دن کا علم ہونا چاہیے حکومت کی طرف سے منظور ہونا چاہیے جس طرح پچیس محرم الحرام امام سجاد کی شہادت ہوتی ہے تو تین سفر پہ جناب زید کی شہادت کا پورسہ دیا جائے پورے پاکستان اور انڈیا میں حکومت سے تعاون کر کے جناب زید کا روزہ سامنے ہیں یہاں پر جو منظر ہوگا پوری منظر کشی ہوتی ہے اور میری ویڈیوز جناب زید کی شہادت کی منظر کشی کی ہے اس سے پہلے میں بس لے کر آیا تھا وہ بھی میں نے زیارت کروائی موجزات ہوتے ہیں اور کس طرح آپ کو شہید کیا گیا اور کس نے شہید کیا یہ تمام انشاءاللہ میں اپنی ویڈیو میں بتانے جاؤں گا آج تین سفر المظفر کی شب ہونے کو قریب ہے یہ لنگر و نیاز کا اتمام کیا گیا ہے اور میں اندر جا رہا ہوں جناب زید کے روزے میں اور انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کی تمام مناظر آپ کو دکھا سکوں اور جناب زید کی شخصیت کے بارے میں یقیناً علماء سے سنائے کتابوں میں پڑا ہوگا میں بھی کوش اس میں حصہ لے سکھا ویڈیو کو دیکھ کے آپ کے پاس اگر کوئی زیدی سعادات آپ کا دوست تو ان تک ضرور پہنچائیے گا اور ان کو تازیت دیجئے گا میری طرف سے یاد رہے پچیس محرم الحرام امام سجاد علیہ السلام کی شہادت اور امام سجاد علیہ السلام کی شہادت پہ جناب زید کے روزے پہ جتنی رش ہوتی ہے اور لوگ آتے ہیں بڑا دیکھنے جیسا منظر ہوگا اللہ نے چاہا تو ایک پچیس محرم الحرام آپ کو میں زیارت کروں گا یہاں پہ لنگر نیاز کا بھی احتمام ہے اور جناب زید کے روزے پہ جا رہے ہیں ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ ایسی معلومات آپ کو دوں گا جسے سننے کے بعد مجھے دعا دیں گے آپ موقع تیار یہاں ہیں سارے کچھ جناب زید کی شہادت پہ مومنین کے لئے لنگر نیاز چلا رہے ہیں مومنین ہمارا موقع بھی تیار ہے کربلا کے راستے بھی دن رات لگے ہوتے ہیں رات کھنڈے پانی کی سبیلیں بھی چل رہی ہیں ملڈل وارٹل بوتل اور چائے کی سبیل بھی ہے یقین ان اس ویڈیو میں آپ کو ایسا لگے گا کہ شاکر بھائی ہمیں ساتھ لے کے جا رہے ہیں ان ایام سے کون متعارف کراتا ہے جناب زید کی تو تاریخ بڑی ہوئی ہے مگر اس کی دن کی شہادت کو پرسہ دینا اور مناظر دکھانا یہ اللہ کی توفیق ہے میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور تھکا ہوا تھا کافی اللہ جانتا ہے میں نے دعا کی جناب زید سے یہ جناب زید میں اٹھ سال آپ کے پاس آتا ہوں مجھے اس سال اذن زیارت عطا کریں مجھے توفیق دیں کہ میں آپ کو پاس پھر اسی وقت میں نے گاڑی والے کو فون کیا اس نے کہا بس میں دروازے پہ آپ کو آ جاتا ہوں دو منٹ کے اندر ویسا ہی وہ پانچ منٹ کے اندر وہ آ گیا اور پھر میں آپ کے سامنے تو آج میرے نہیں لگ رہا تھا کہ میں آ سکوں گا مگر میں نے اجازت مانگی کہ مجھے آپ اجازت دیں کہ میں آپ کی زیارت لوگوں کو کرا سکوں آج کے دن کے بارے میں بتا سکوں جناب زید کا روزہ قریب ہے اور اندر جاکے میں انشاءاللہ فضیلت اور ان کی شہادت کا مسائب بیان کروں گا زید نے علی امام زین العابدین تعمیراتی کام چل رہا ہے جناب زید کی روزے پر زیدی سعداد کو حصہ لینا چاہیے میری وش ہے کہ جو پرچم اترتا ہے وہ زیدی سعداد کو ملے اور وہی پرچم یہاں پر نشان کریں ہر سال کیونکہ جناب زید کی اولاد فقط ہند اور سند میں ہیں اس کے علاوہ کہیں نہیں دیکھتے میں تازیت پیش کرتا ہوں زیدی سعداد سے ان کے دادا کی شہادت پر جناب زید کی روزے کا جو ہے جناب زید کے روزے کا مین دروازہ یہ ہے جو زہر تعمیر ہے اللہ کے فضل و کرم سے جتنی بھی زیدی سعداد ہیں جناب زید کے نام پر جس طرح وہ سکھی تھے کریم تھے کسی زیدی سعداد کو میں نے تنگ دست نہیں دیکھا اللہ نے ساری زیدی سعداد کو بہت ساری خوبیاں دیئے پیسے سے بھی نواز آئے دنیا داری سے بھی اولاد سے بھی تو میری وش یہ ہے کہ جتنی زیدی سعداد ہیں تو ان کا بھی یہاں پہ حصہ ہونا چاہیے کیونکہ ان کی اولاد ہند اور سندھ میں ہیں میں نے کبھی نہیں سنا کہ ہند اور سندھ سے زیدی سعداد نے یہاں پر کچھ حصہ لیا ہو شاید میری اس ویڈیو سے آپ تک کی پیغام پہنچانا ضروری ہو میری دل کی وش ہے کہ یہ زیدی سعداد جو ہیں جن کی نسل صرف ہند اور پاکستان میں ہند اور سندھ میں ہیں یہ دیکھیں جن کی منتیں پوری ہوتی ہیں جو ایک موجزہ ہوا تھا وہ میری ویڈیو میں اپلوڈ کر کے شاید آپ نے دیکھا ہوئے بھی شریفہ کا شبیجمہ بس لے کے جا رہا ہوں وہاں پہ ایک موجزہ ہوا ہے پجات میں وہ بیان کیا ہے میں کسی خاتون کی طرف سے بینر لگا رہا ہوں اور کیا موجزہ ہوا ہے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر جن کی منت اور پوری ہو جاتی ہیں اللہ علاج مریضوں کو شفا ملتی ہے مراد پورو جاتے ہیں تو وہ یہاں پہ بینر لگاتے ہیں اللہ اکبر جس سے یہاں پہ قدم رکھتے ہیں پہلا دروازہ ہمارے سامنے آیا باب قاسم ابن امام حسن المشتبہ ایسا دروازہ شاید یا آپ نے کسی روزے پہ دیکھا جناب روزے کے اندر داخل ہو چکا ہوں میں السلام علیکہ ایوہ شہید ایوہ المظلون ابن امام زین العابدین میرے آقا میرے مولا امام زین العابدین کے فرزند اکبر لاکھوں درود اور سلام فرزند شریف اے مظلوم آپ پر لاکھوں درود اور سلام یا حسین یا حسین جناب زید شہید کی زب زیارت پڑھتے ہیں اس زیارت میں مسائب کے جملے لکھے ہوئے ہیں یا حسین اللہ مصالی اللہ محمد وعال محمد جناب زید شہید آپ وہ شخصیت تھیں آپ کا بچپناہ ہے دو سال سے تین سال جب آپ چھوٹے تھے تو ایک مرتبہ آپ نے امام باکر علیہ السلام اپنے بھائی سے پوشا بھائی آم مجھے صرف اتنا بتاتے ہیں میں اپنے بابا کو دیکھتا ہوں کبھی مسلح پہ روتے ہیں اور کہتے ہیں ہائے کربلا اور کبھی میں دیکھتا ہوں واپس آتے ہیں گھر میں تب ہائے کربلا روتے 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 ہیں ہر وقت روتے 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 ہیں ان کا سبب کیا ہے امام باکر سے جب یہ سوال پوچھا آپ نے گریا کر کے کہا اے میرے بھائی زید اللہ اکبر میرے بابا نے جو جو دیکھا ہے وہ کسی کو اللہ نہ دیکھا بھائیہ کیا دیکھا کہا آپ کے بابا ہر وقت ایک جملہ کہتے ہیں اَشْشَام اَشْشَام اس شام نے میرے بابا کو یہ آنسوں رولائے ہیں بابا کیا تھا کہا شام میں ہماری پوفی اممہ ہوا کرتی تھی جن کی قبر زندان زندان ہے شام میں اور اپنے بابا ہمارے دادا حسین سے وہ پوفی اممہ بڑی محبت کیا کرتی تھی اور اپنے بابا کے سینے پہ سویا کرتی تھی اور اس کا نام سکینہ ہے ان کے ظالموں نے دھر اتارے اور ظلم کیے شمر ملوں نے تماشے مارے پورا کربلا کا واقعہ بتایا ہے تو جناب زید کے اندر اس دن سے لے کر یہ ولولہ یہ جوش تھا کہ میں نے اپنے دادا کے قاتلوں سے انتقام لینا ہے اور اس کے لیے آپ ہر وقت تیار رہے تھے جب آپ جوان ہوئے ایک مرتبہ امام زینل عبدین سے کہنے لگے بابا میں جوان ہو چکا میں نے تلوار چلانا سیکھ گئے امام زینل عبدین نے کہا جی بیٹے کہا بابا میں چاہتا ہوں کہ عرب کی جوانوں کو کٹھا کر کے میں آپ کے سامنے یہ تلوار چلا ہوں اجازت دی گئی آپ نے کئی عربوں کو بہادروں کو بلائیا اور سب کو تلوار جب آپ نے چلا ہی بگا دیا امام سجاد گش کھا کر گر گئے جب اٹھے تو اس نے کہا بیٹا تجھے دیکھ کر مجھے وہ وقت یاد آیا ہاں تیری طرح چلوار میں بھی چلا تھا مگر اللہ اکبر میرے سامنے جو جوانی میں میرے پاس جوانی میں جو میں نے دیکھا اللہ مان اللہ حافظ اللہ مان اللہ حافظ جناب زید کی زیارت پہ جب آپ جاتے ہیں سامنے زیارت لکھی ہوئی ہے اس پہ کچھ جملے لکھی ہوئے ہیں کہا سلام ہو اس زید پر سلام ہو اس زید پر جس کی پیدائش جس کی بابا کی پیدائش سے پہلے آپ کا نام رسول اللہ نے رکھا زید امام باکر کے تہیں امام جعفر زادے کا جملہ ہے جو جناب زید میرے امی پر گریہ فرماتا ہے ان کی شہادت پر اس کے لئے جنت ہے اور پھر سلام میں لکھا ہوا ہے اسلام ہو اس پر کہ جس کی شہادت چہرے پہ تیر لگنے سے ہوئی سر پر تیر مارا حجاج ابن یوسف خدا کی لانت ہو اس نے قتل کروایا اور آپ کو گریفتار کیا خدا کی لانت ہو جناب زید کی شہید کے قاتلوں پر جناب زید کی شہادت کوش اس طرح ہوئی ہے ابن حجاج ابن لائین حجاج ابن یوسف نے ایک مرتبہ جب آپ کو گریفتار کیا اور اس وقت جناب زید کے کہا لائین حجاج ابن یوسف نے اے زید آخری کوئی فرمایش ہو خواہش ہو تو بتاؤ تو آپ نے امام امیر المومن اپنے دادا علی ابن ابی طالب کے فضائر شروع کر دی کہا میں پوچھ رہا ہوں آخری بھی شہید تو جناب زید نے کہا پہلا ہماری پہلی بھی خواہش علی اور آخری خواہش بھی ہماری پہلی بات بھی علی پہ ختم اور آخری بات بھی علی پہ ختم اور اس کے بعد جناب زید سے کہا وہ مجھے یتنا بتا اے زید فاطمہ افضل ہے یا مریم تو پھر جناب زید نے کہا بی بی فاطمہ زہرہ ہماری دادی کے ساتھ تو کسی کا مقایسہ ہی نہیں ہے پوری کائنات میں کہا تو جناب مریم کی فضیلت اپنی جگہ ہے مگر ہماری دادی کے ساتھ کوئی مقایسہ نہیں ہے تو کہا یہ کس طرح قرآن میں جو سورہ آئی ہوئی ہے سورہ مریم پوری کے پوری فاطمہ زہرہ کے نام پہ کوئی سورہ نہیں ہے تو جناب زید نے کہا کہ پورا قرآن بھی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر آخری جملے یہ تھے جناب زید کی آپ کے سر کو کٹا گیا اور آپ کے سر کو شام بیجا گیا اور مدینہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی جسم کو کوفہ میں چار سال تک لٹکایا گیا اور جب ایک درخت پہ لٹکایا گیا ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ جناب زید کے اس درخت پہ جہاں پہ آپ کے لاشے کو لٹکایا گیا ہے گریہ فرما رہے ہیں اور رو کر کہتے ہیں اے امت والو تم نے میری میرے گھرانے کے بچوں کو میری اہل بیت کے ساتھ میرے بعد یہ ظلم کیے کہ چار سال تک ان کا لاشہ لٹکا رہا ان کی گردن کاٹی گئی رسی اللہ رسول خدا گریہ فرماتے رہے ہیں اور یہ واقعات ملتے ہیں جب کوئی شخص ان چار سال میں آپ کے کوئی عورت تھی کوئی مرد تھا مختلف واقعات ملتے ہیں لوگ کھڑے ہو کے آپ کے لاشے کو نوز باللہ آپ کے لاشے کی بے حرمتی کرنا چاہے کچھ الفاظ کہتے تھے تو وہ معذور ہو جاتے تھے ان کی زبانیں سختے میں پڑ جاتی ہیں اور کچھ عرصے کے بعد بیمار ہو کے وہ مر جاتے ہیں ان کے جنازے کی حیوت اتنی تھی اور اللہ کا ذا پڑ جاتا تھا اس شخص پر جو گندی زبان استعمال کرتا تھا جناب الزید کے بارے میں میری یہ وش ہے یہ جو پرچم آپ دیکھ رہے ہیں جناب الزید کے یہ پرچم زیدی خاندان زیدی سادات کے طرف سے لگنا چاہے اور یہ پرچم زیدی سادات کے پاس جانا چاہے کیونکہ عرب کی سرزمین میں زیدی سادات مجھے کہیں نہیں دکھائی دیا ہند اور پاکستان میں کیونکہ امیر المومنین اور رسول خدا نے اپنی اولاد کو یہ وسیعت کر دی تھی جب ہمارے اہل بیت پر ظلم پڑے سند اور ہند کی طرف چلے جائیں تو اکثر موسوی نقوی اور زیدی سادات ہند اور سند کی طرف آئیں دنیا برکہ تمام زیدیوں سے غزارش ہے تین سفر دو سفر آپ کی گھروں میں مجلس ہونی چاہیے آپ اپنے دادا تاریخ میں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی موسوی ہو کوئی زیدی ہو باکری ہو جعفری ہو رزوی ہو نقوی ہو تکوی ہو اسکری کوئی بھی سید ہو حسینی ہو تو وہ اپنے امام کے ساتھ تو یہ بتاتے کہ میں سید ہوں کیونکہ میرا امام سے یہ حسینی ہو تو امام حسین سے میرا رشتہ ہے جعفری ہو تو امام جعفر صادق موسوی ہوں تو امام موسیٰ قاظم مگر امام موسیٰ قاظم کے کس بیٹے سے ہو یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہوں یا کس بیٹے سے ہو اور اس کا نام ہو جس طرح جناب زید کا ہے کہ امام سجاد کا بیٹا ہے اور زیدی صادق جناب زید سے ہے یہ ایک واحد سید ہے اور جن کا دادا بالکل واضح ہو اور ان کے نام سے معروف مشہور صادق ہے زیدی جو ہندو سن میں پائے جاتے ہیں تو ایک واحد ہی آپ کو امام سجاد علیہ السلام کو سندھ سے امیر مختار سقفی نے ایک کنیز لاکر پیش کی اور ان سے جناب زید پیدا ہوئے اور آپ کی امہ جان سندھ سے تعلق رکھتی ہے یہ ان کی تاریخ میں جب مسائب منظر کشی ہوتی ہے ان سے پہلے شیخ کرام علماء کرام یہاں پر پڑھتے ہیں ان کی تاریخ میں میں نے اپنی کانوں سے پچھلے سال یہ سنا ہے سندھ کا نام لیتے ہیں اور آپ کا تاریخ بیان کرتے ہیں آپ کی تاریخ بیان منظر کشی ہوتی ہے کس طرح آپ کے جسم کے ساتھ کوفہ میں بے حرمت کی گئی لاشے کو پھیرایا گیا جناب مسلم امیر مسلم اکیل کی طرح آئیں جناب زید کو پرسا دیں اور امید ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ نے آگے شیئر کرنا ہے اے زید شہید آپ کو پرسا امام زین العبدین کا اے امام زین العبدین آپ کو پرسا جناب زید کی شہادت کا یا حسین یا حسین دو تین سفر جناب زید کی شہادت کا آج شام سے جلوس آنے شروع ہو جائیں گے بے اذن اللہ و اذن رسول یہ زیارت نامہ ہے شاملی اسی میں تمام مسائل بیان کیے گئے ہیں جناب زید کے روزے پہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سجلنی بے اسمی یا زید شہید بے زوارک یا مولا یا مولا اے میرے مولا میرے آقا امام زین العبدین کے فرزت اے بظلوم امام اپنے زواروں میں میرا نام لکھ لے کہ میں آپ کی زیارت کے لئے حاضر ہوں ہوں آپ کی شہادت پر اور دنیا کے مومنین کو زیارت کرانے جا رہا ہوں میرا نام لکھ لے اپنے زواروں میں اللہ اکبر اللہ اکبر اے زید شہید آپ پر لاکھوں درود و سلا اے زید شہید آپ پر لاکھوں درود و سلا اللہ اکبر زریب بوسا تمام زیدی سعداد کی طرف سے زریب بوسا ان مومنین کی طرف سے جن کا دل تڑپ رہا ہے یہاں پہ آنے کے لئے زیارت کرنے کے لئے آپ کی نیابت میں زیارت اور بوسا اللہ اے زید شہید آپ پر لاکھوں درود و سلا اللہ اے زید شہید آپ پر لاکھوں درود و سلا آپ کے بابا زین العبدید کا پہلی سفر جب آپ کا بابا شام میں داخل ہوا اور آخری وقت تک آپ کے بابا زین العبدید روتے رہے اشہا اشہا جناب زید ہر وقت یہ پوچھتے تھے بابا شام اور کربلا کو اتنا یاد کیوں کرتے مہم زین العبدید کے دیکھاش بیٹے تم ہوتے اور دیکھتے جس نے پوری زندگی اپنے بابا کو خون کے آنسوں روتے ہوئے دکھا اے زید شہید آپ پر لاکھوں سلا یا حسید یا حسید یا حسید اے زید شہید جتنے مومنین مومنات نہیں آسکے میں ان کی نیابت میں آیا ہوں ان سب کے سلحام قبول فرما ان سب کا پرسا گریہ قبول فرما میں دعا کہوں مومنین کے لئے جو مطمئنہ زیارت رکھتے ہیں اے زناب الزہد ان کی جو بھی مشکلات ہیں آسان فرما آپ کی زیارت کرنے آنا چاہتے ہیں آپ پر سلام کرنا پر آپ کے روزے پر اے زید شہید ان کے وسائل عطا تھا ان کی مشکلات آسان فرما السلام علیکہ حلیفہ القرآن اللہ خود درود السلام میری وش میری خواہش ہے کہ یہاں پہ ہند اور سندھ کے زیدی سعادات یہاں پر ان کے کام ہونے چاہیے یہاں پر ان کی آنا جانا ہونا چاہیے یہاں پر ان کے ایسے کام جو پوری دنیا کو پتا چلے کہ ان کی سعادات ان کے بچے موجود ہیں اور وہ یہاں پر حصہ لے رہے ہیں مجھ سے جو مدد چاہیے میں انشاءاللہ آپ کا تعاون ان کے روزے والوں سے کرا دوں گا جناب الزید کی زیارت کر لیوں اور مجھے دعا دیجئے گا ہمیں آپ کے ساتھ شاکر علی نشفی دو سفر المظفر آج شام جناب الزید کا پرسہ دیا جائے گا جلوس حضرداری زنجیر زنی پوری رات منظر کشی چلتی ہے آپ کی شہادت کا ایسا منظر ہوتا ہے جو میں نے پچھلی ویڈیو میں ریکارڈ کر کے پیش کی آئے میرے اوپر واجب تھا کہ آج کے دن آپ کو یہ زیارت کرواتا ہے لبے کیا حسین لبے کیا حسین مجھور شیخنا مجھور مجھور Rogue میرے پوری رای جونیم dramatically سبophyی چیز!? مجھور most موسیقی